جیل کی بیرک سے اب فوجی بیرک کی طرف سفر شروع ہو گیا ہے مشکل ترین مہینہ ہے اور آئندہ ارتالیز گھنٹے مشکل ترین ہے کیونکہ اکیلہ کبتان اور بارہ تھانے داروں کی تفتیش اور جسمانی ریمانڈ اللہ خیر کرے اور بھی بہت ساری خبروں پر بات کریں گے مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے ساتھی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا کو نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹکیشن فہی طور پر آپ کو محصول ہو سکے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین آج بھی خبروں سے بھرا ہوا دن تھا اور یہ ساری کی ساری وہی خبریں تھیں جن کا تجزیہ ہم گوشتہ سال ڈیٹھ سال سے کرتے چلے آ رہے تھے اور بار بار بتاتے چلے آ رہے تھے کہ جناب یہ وقت آنے والا ہے اپنی اتیاد کر لیں لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ آگی بڑھتے چلے جار تھے آگی بڑھتے چلے جار تھے اور کرتے کرتے ہیں انہوں نے نو مئی کو جا کر ٹکر مار دی لیکن نو مئی سے پہلے بھی اپنے دور اقتدار میں خان صاحب جو کچھ کر چکے تھے وہ بہرحال کہیں نہ کہیں تو اس کا سامنا کرنا پڑنا تھا اور وہ اب کام شروع ہو گیا ایک تو سپریم کورٹ کے اندر آج سپریم کورٹ نے ایک جو استعداد تھی جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کی کہ جو سپریم جوڈیشل کانسل کی ان کے خلاف کروائی ہے اس کو روک دیا جائے وہ درخواست مصرد کر دی گئی ہے اور شکایت کن انکان کو فریق بنانے کی ادائیت کر دی گئی ہے تفصیل میں اس خبر کی اس لیے نہیں دے رہا کہ یہ صبح کی خبر تھی اب اب تک آپ دیکھ چکے ہوں گے لیکن چونکہ یہ جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کا معاملہ بھی بہت اہم ہے اور ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں کیس چل رہا ہے تو زیادہ امکان اس لیے اس کا پہ جا رہا ہے کہ وہ اب شاید جو ہے وہ مزید سپریم کورڈ کے جج کے عدے پر برقرار نہ رہ سکیں تو اس لیے ہم نے کہا کہ اس کا ذکر بھی کھا دے دوسرا پھر سپریم کورڈ کے اندر پاکستان داری کے انصاف کے انتخابی نشان بلے کے حوالے سے کیس کی سمات جو ہے وہ کرل کرے گا سپریم کورڈ کا خصوصی بینج جس کی سربائی جیسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کریں گے اس کے علاوہ ایک خبر ہے فواج چوہی صاحب کے حوالے سے فواج چوہی صاحب کو نیاب نے پیش کیا صاحب عدالت میں اور ان کا مزید دس دن کا ریمانڈ مانگا اور پہلے ان کا بیس دن کا ریمانڈ ہو چکا ہے لیکن جو جج صاحب تھے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ان کا تین دن کا ریمانڈ آپ اور لے لیں لیکن وہ رہیں گے ڈیالہ جیل میں ہی اور چونکہ اس وقت وہ مختلف مقدمات میں مختلف محکموں کی تحویل میں ہیں تو لہٰذا وہیں پر ان سے تفتیش کی جائے گی اچھا یہ جو خبریں ہیں یہ تو ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے اسی طرح ایک خبر اور بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ رولپینڈی بینچ کا الیکشن کا عدالتی ٹریبونل ہے اپیلٹ ٹریبونل یہ دو رقین ہیں چودری عبدالعزیز اور جسٹس جسٹس چودری عبدالعزیز اور جسٹس مرزا وکاس رعوف ان کے دونوں کے الگ الگ ٹریبونلز نے چودری پرویز لائی اور ان کی اہلیا کیسرا کے کاغذات نامزدگی جو مصرد کرنے کے خلاف اپیلیں تھی وہ خارج کر دی ہیں اور انہیں نااہل قرار دے دیا ہے قومی سیملی کی حلقہ ان نے انسٹھ تلگنگ اور سبائی سیملی کی سیٹ پی پی تئیس سے چودری پرویز لائی اور ان کی کورنگ کینڈیٹ تھی ان کی اہلیا اور یہ پتہ چلا کہ انہوں نے جو اپنے جو خانے بھرے تھے آزات نامزدگی میں اس میں بہت ساری چیزیں نہیں اس میں ظاہر کی جو کہ پھر ان کے لیے مسئلہ بن گیا بلکہ عدالت نے اس چیز پر بھی بڑے آہرت کا ذار کیا کہ جو اس اب اتنے سینئر اور سیزن پولیٹیشن ہے تو وہ پھر بھی اپنے کاغذرات بھرنے میں ایسی غلطیاں کیوں کرتے ہیں تو یہ معاملہ ہوا اب آتے ہیں جناب ہم اپنی مین خبروں کی طرف جو ساری عمران خان صاحب سے متعلقہ ہیں کیونکہ اب میری یہ ایک ناکس رائے ہے میں بھی آئی ام رونگ کہ جو عمران خان صاحب کے اوپر آج سے جو وقت شروع ہو رہا ہے آگے الیکشن کے دن تک بالخصوص اور اس کے آگے بالعموم وہ شاید ان کی زندگی کا مشکل ترین وقت ہوگا اور اب یہاں سے انتاظہ کر لیجئے کہ ایک تو آج توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشہ بی بی دونوں پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے اور دونوں پر فرد جرم آئیت کی گئی ہے وہ ڈیالہ جیل کے اندر آئیت کی گئی ہے اور دونوں نے میاں بی بی نے اس سے صحت جرم سے انکار کر دیا عدالت نے اس اسی ریفرنس کے اندر عمران خان کی جو درخواست زمانت ہے وہ بھی خارج کر دی ہے عدالت میں اس موقع پر ان ان کی طرف سے وقلائے صفائی عمیر نیاز اور شعب شاہین صاحب موجود تھے جبکہ نیاب کی طرف سے ڈیپٹی پروسکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی امجد پرویز عرفان بھولا سحل عارف موجود تھے جو ان کے پر الزامات اس کیس میں آیت کیے گئے ہیں اس کے مطابق ایک سو آٹھ میں سے اٹھاون قیمتی تحائف جو ہیں انہوں نے اپنے پاس رکھے چودہ کروڑ کے عوض اور ایک تدائی سیٹ جو ہے جو محمد بن سلمان کی طرف سے دیا گیا تھا جو ملٹری سیکٹی نے ریپورٹ کیا کہ ان کو تحفے میں ملا ہے لیکن انہوں نے وہ سیٹ توشہ خانہ میں جمع نہیں کروایا اور بعد میں اس کی ایک جو ہے وہ سٹیٹمنٹ بنوا کے نوے لاکھ روپے کی جمع کروا جمع کروا دی گیا اب صحت جرم سے انکار کے بعد اب اگلے روز کے لیے جو ہے وہ جو اعتصاب عدالت ہے اس نے استغاثہ کے بارہ گواہان کو طلب کر لیا گواہان کے بیانات رکارڈ ہوں گے اور اس کے بعد پھر فریقین کے وہ کلاہ ان کے اوپر جرہ کریں گے اور پھر کاروائی آگے بڑھے گی اچھا جی پھر ایک اور خبر وہ ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کیس دونوں میں سے جو بھی لفظ استعمال کر لیں اس مقدمے کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی کو ان کے مقدمے کی تمام طرح نقول فراہم کر دی گئی ہیں اور نقول فراہم کرنے کا مطلب ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ آئندہ طریقہ سماعت پہ اس مقدمے میں بھی ان کے اوپر فرد جرم آید کر دی جائے گی اور اس مقدمے کے اندر یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو دیگر ملزمان ہیں جو کے مفرور ہیں جن میں مرزا شزاد اکبر ذلفی بخاری فراغ ہوگی اور اور ان ایک اور کوئی وکیل صاحب بھی ہیں اس کے اندر تو ان کے جو جیدادے اور اساسے جو ہیں وہ منجمد کرنے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے اور اس کیس کے اندر ملک ریاض اور ان کا جو سابجادے ہیں وہ بھی مطلوب اور مفرور ہیں اچھے یہ تو وہ اگر مقدمات جو کہ نیپ سے متعلقہ تھے ابھی جو اصل معاملہ ہوا ہے وہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی آج گرفتاری ڈال دی گئی ہے نو مئی کے مقدمات میں کن مقدمات میں ڈالی گئی ہے جی جو مقدمات راول پنڈی میں درجیں ان کے اندر اب یہ ان مقدمات کی جو تفصیل ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو جناب تھانا سٹی راول پنڈی کا مقدمہ ہے مقدمہ نبر پانچ سو تریسٹھ بٹا دوزار بائس کیوں کے دوزار بائس کا ہی واقع ہے تو جتنے میں مقدمے نمبر آپ کو بتاؤں گا وہ اب یہ زین میں رکھے گیا کہ یہ سن دوزار بائس کے نمبر ہیں تھانا سٹی مقدمہ نمبر دو پانچ سو تریسٹھ تھانا کینٹ کا مقدمہ نمبر آٹھ سو چھتیس تھانہ ریسکورس کا مقدمہ نمبر ساتھ سو انسٹھ تھانہ نیوٹون کا مقدمہ نمبر اکیس سو چھے تھانہ ساتھ کابات کا مقدمہ نمبر بیس سو چھتر تھانہ سیو لائنز کا مقدمہ نمبر نو سو اکاسی تھانہ وارث خان کا مقدمہ نمبر نو سو چودہ تھانہ آرے بزار کا مقدمہ نمبر ساتھ سو آٹھ تھانہ مورگاہ کا مقدمہ نمبر تین سو ستانویں تھانا صدروہ کا مقدمہ نمبر سات سو چوالیس اور تھانا ٹیکسلا کا مقدمہ نمبر نو سو چالیس یہ وہ تمام مقدمات میں ہیں جن میں آج عمران خان کی اڈیالا جیل کے اندر گرفتاری ڈال دی گئی ہے ہمارے جو دوست رپورٹر جو ہیں ساتھی جو کور کرتے ہیں جیل کے اندر جا کے کورٹ جو بھی کروائی چل رہی ہے وہ آج جب وہاں پہ گئے اور نکل دے تھے تو پتہ چلا کہ یہ کوئی بارہ تھانوں کی پلیس وہاں پر اپنی اپنے تفتیش کی فائلیں اٹھا کے آئی ہوئی تھی اور انکھا جی تو سی کھتے آئے ہو وہ نے کہا جی خان صاحب کے گرفتاری ڈال لے آئے ہیں اچھا پھر پتہ چلا انہوں نے گرفتاری ڈال لی ہے اب خان صاحب کی بارہ مقدموں میں گرفتاری ڈالی گئی ہے نو مئی کے حوالے سے پھر یہ اطلاع ملی کہ جناب عمران خان صاحب کو پیش کیا جانت تھا انصداد درستگردی راولپنڈی کی عدالت میں ملک اجاز آصف کے روبرو اور نو مئی کے مزہرے اہم تنصیبات کے گھراہ جلاہو اور پولیس افسران پر ملازمین پر حملوں کے بارہ مقدمات ہیں اور پھر وہ کوئی ویڈیو لنک میں کوئی ایشو تھا جس کی وجہ سے عدالت کے اندر ہی ان کا ریمانڈ دیا گیا سماعت جیل میں ہوئی اور اس کا ریمانڈ ان کو دیا گیا ہے جی دو روزہ اب یہ دو روزہ میں ریمانڈ اور بارہ مقدمات اور ساتھی جج صاحب نے یہ بھی دیعت کیا کہ جی یہ جتنے تھانوں کی پولیس ہے وہ ایک ہی وقت میں ان سارے مقدموں کی تفتیش مکمل کر لے بس یہی ٹائم ہے آپ کے پاس اب آپ پھر اندازہ کر لیں کہ بارہ مقدمات میں کم از کم بارہ تھانے دار تو تفتیش کریں گے نا جی مطلب چھو بیس بھی ہو سکتے ہیں چھتیس بھی ہو سکتے ہیں دو دو تین تین تھانے دار بھی کر سکتے ہیں جی ایٹیز بھی کر سکتے ہیں لیکن ہر مقدم میں ایک تھانے دار تو ہے اور ہر تھانے دار یہ سوچے گا کہ مجھے ہی رمان میں الاؤں ہے اس کا اس ملزم کا تو پھر آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو آنے والے ارتالیس گھنٹے ہیں جو کہ اس وقت عملاً شروع ہو چکے ہیں جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو خان صاحب سے بارہ تھانے دار جو ہیں وہ تفتیش کر رہے ہوں گے پتہ نہیں اب ان کے بیچ میں ان کو سونے کا ٹائم ملے گا یہ نہیں ملے گا کھانے کا ٹائم ملے گا یہ نہیں ملے گا کیونکہ لمبی تفتیشیں اور لمبی تفتیشی راتیں اور سردیوں کی ٹھنڈی راتیں میری بھی اپنی بڑی تپیت خراب ہے جب ہی بھی مجھے سیدرا بولا نہیں جا رہا حالات ایسے چل رہے ہیں اچھا یہ جو میں ارز کر رہا تھا کہ جیل بیرک سے فوجی بیرک تک کا سفر شروع ہو گیا جی یہ میں نے کس وجہ سے یہ بات کی یہ اس وجہ سے بات کی کہ جیل کی بیرک میں جانے تک خان صاحب کی بڑی موجیں لگی ہوئی نہیں تھی اور جیل کے اندر جا کے خان صاحب کو پتہ چلا یار کوئی جیل تو اتنی مشکل جگہ نہیں ہے کیونکہ خان صاحب کو جیل جیل تھی ہی نہیں بس سوائی ہے کہ وہ باہر نہیں تھے جا سکتے باقی تو اندر ان کی موجہ تھی جم چل رہے ہیں سیکلنگ مشینے چل رہی ہیں کک چل رہے ہیں دیسی ککڑ دیسی بکرے دیسی گھی دیسی کھانے نٹس فرمیشیں پوری ہو رہی ہیں ساری تو لگتا آیا کہ اب یہ معاملہ ادھر تک نہیں رہے گا کیونکہ نو مئی کے مقدمات میں گرفتہ ہی ڈلنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی وقت جو جس طرح باقی نو مئی کے ملزمان کو لاہور کی دالت میں درپنڈی میں جو پاک فوج نے اپنی تحویل میں لیا ہے کسی بھی وقت امران خان صاحب کو تحویل لینے کی درخواست بھی انصداد دہشت گھتی کی دالت میں آ جائے گی اور جب وہ آ جائے گی تو پھر خان صاحب کو ان کی تحویل میں دے دیا جائے گا تو جب ان کی تحویل میں دے دیا جائے گا تو انہوں نے خان صاحب کو اڈیالہ جھل کے اندر رکھے تو تفتیش کرنی نہیں ہے تو یہ اس چیز کے امکان ہے کہ پھر وہ جیل کی بیرک سے فوجی بیرک میں چلے جائیں گے اور وہاں پر جو تفتیش ہوگی وہ ایک لگ بات ہے لیکن وہاں پر یہ جیل والی بیرک والے مزے نہیں ہوں گے وہاں پہ جناب نہ تو دیسی مرغا ہوگا نہ دیسی گی ہوگا نہ دیسی بکرا ہوگا نہ جم ہوگی نہ اکسرسائز مشینیں ہوں گی نہ موجیں بارے ہوں گی وہاں پر تو ہوگی لنگر علی دال تو لنگر علی دال کے ساتھ خان صاحب کو گزارا کرنا پڑے گئے ویسے یہ بھی کافی سزائے ان کے لیے جس طرح کی وہ لائف گزارتے رہے ہیں تو آٹھ فروری کو لیکشن ہے جی اور آٹھ فروری سے پہلے والے جو یہ دن ہیں یہ عمران خان صاحب کے لیے بہت مشکل ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ آٹھ فروری سے پہلے پہلے ان کو دو تین مقدمات میں سزا ہو جائے گی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ